دوستو ہم آج کی اس ویڈیو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہیرو کی دو ایسی بائیکوں کے بارے میں جو بہت جلد ڈسکنٹینیوڈ ہو جائے گی جس میں سے ایک بائیک آلریڈی آپ کے پاس ہے اور ایک بائیک بہت جلد لانچ ہونے والی ہے تو یہ دونوں ہی بائیکیں ایسی ہوں گی جس میں سے ایک ہونے کے باوجود ڈسکنٹینیوڈ ہونے والی ہے اور ایک جو بہت جلد انڈیا میں لانچ ہوگی وہ بھی جسٹ ایسے ہی ڈسکنٹینیوڈ ہو جائے گی اس کے پیچھے کی وجہ بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن پہلے جان لیتے ہیں اس بائیک کے بارے میں جو کی آپ کے پاس آلریڈی ہے تو یہاں پر ان لوگوں سے گزاریس ہے کہ جن کے پاس بھی یہ بائیک ہے پلیز ڈسلائک نہ کریں آپ اس کنڈیشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی کنڈیشن ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی بائیک کو پرچسکنا پسند کم کرتے ہیں تو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ہیرو کی ایکس پلس 200 کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی کچھ تیوہار بھیتے ہیں اور کچھ شادیوں کے سیزن بھی بھیتے ہیں ان سیزن میں ہمیشہ ہی گاڑیوں کے سیلز فگر کو دھیان دیا جاتا ہے کہ کون سی بائیک کتنی بھکی اور کون سی بائیک یا گاڑی کتنا ڈیگریٹ ہوئی بھکنے کے معاملے میں تو اگر میں فگرز کے اوپر جاؤں تو اگست 2020 میں جب سیزن چل رہا تھا تیوہار کا اور شادیوں کا اس وقت ہیرو کی سب سے زیادہ بھکنے گاڑی کا اگر میں کہوں تو وہ ہے سپلینڈر اور ایچ ایف ڈی لیکس اگر ان کی سنکھیاں میں بتاؤں تو اکیلے اگست 2020 میں سپلینڈر ایک لاکھ ستھتر ہزار آٹھ سو سمتھنگ کے آس پاس گاڑیوں کو بیچا گیا تھا اور ایچ ایف ڈی لیکس ایک لاکھ ستھتر ہزار ایک سو اڑسٹ یونٹ بیچی گئی تھی وہیں اگر میں ایکس پلس 200 کی بات کروں تو اس کا سیلز فیگر جان کر کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہونے والی ہے جن کے پاس یہ بائیک ہے تو وہ ہے کیول 1317 یونٹ کیول 1317 یونٹ تو آپ خود ہی سو سکتے ہیں کہ کہاں اسی کمپنی کی ایک بائیک ہے جو ایک لاکھ ستتر ہزار بھک رہی ہے اور کہاں اسی کمپنی کی ایک بائیک ہے جو کیول 1350 بھک رہی ہے ایکچول میں اگر دیکھا جائے تو اس بائیک میں کچھ خاص برا ہی نہیں ہے لیکن جو اس کا لکھ ہے وہی اس کا سب سے بڑا disadvantage ہے کہ انڈیا میں اس طرح کی بائیک کو چلانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں اور انہیں اس طرح کی بائیکیں بلکل بھی پسند نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں adventure پسند ہیں وہ لوگ جو off-roading کرتے رہتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کافی rural area میں رہتے ہیں پہاڑی areas میں رہتے ہیں صرف وہی لوگ اس طرح کی بائیک کو purchase کرنا پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا sales figure بھی اتنا down ہے اور ساتھ میں یہ کم پسند بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ کافی مہنگی پڑ جاتی ہے hero کی طرف سے جو کہ اس کا ایک showroom price آج یہ rate میں UP میں 1,12,000 سے 13,000 روپے something ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں on road یہ بائیک 1,30,000 سے 1,35,000 روپے تک جا رہی ہوگی اور جس وجہ سے یہ کافی مہنگی ہو جاتی ہے hero کی بائیکوں میں سے ایک اس بائیک میں دوستوں آپ کو 200cc کا انجن مل جاتا ہے جو کی اچھا خاصا capable ہے کسی پہاڑی areas پر یا پھر off-roading کرنے کے لیے جو کی اس بائیک میں آپ کو ملتا ہے 8,500 رپے ام پر 17,8 bhp کا power اور 6,500 رپے ام پر 16,4,5 nm کا tor تو power کافی ہے آپ کی off-roading کو آسانی سے سمحال سکتا ہے اور پہاڑی areas کو بھی آسانی سے handle کر سکتا ہے off-roading کو آرام سے یہ complete کر دے گا لیکن وہی بات آتی ہے کہ انڈیا میں اس طرح کی بائیکز وہ پسند کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں جس کی وجہ سے اس کا sales figure اتنا ڈاؤن ہے اور اسی وجہ سے میں انوان کرتا ہوں کہ 2021 کے آخر تک اس بائیک کو discontinued کر دیا جائے گا کیونکہ sales figure سے لوگوں کے اوپر بھی ایک بھروسے کا ایک پرباہ پڑتا ہے کہ اگر کسی بھی گاڑی کی زنکھیا کم ہو رہی ہے تو جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ بھی اسے نا پسند کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یار ایسی کونسی بائیک ہے ہیرو کی یہ جسے لوگ خریدنا ہی پسند نہیں کر رہے ہیں تو جو لوگ خریدنے والے بھی رہتے ہیں وہ بھی مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ بھائی جب یہ already میرے شہر میں ایک دو پیس بھی نہیں ہے تو میں اسے خرید کر کے سنکھیاں کیوں بڑھاؤں اسی وجہ سے کسی بھی بائیک کا اور بھی زیادہ disadvantage ہوتے جاتا ہے کہ یار وہ بکتی نہیں ہے تو میں کیوں خریدوں جبکہ اس بائیک میں آپ کو dual disc مل جاتا ہے front میں آپ کو single channel کا ABS مل جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی اتنی چاہت اس بائیک سے نہیں تھی اور اس کا لوگ بھی اتنا اچھا نہیں تھا کہ لوگ اسے پسند کریں اور اگر میں دوسرے نمبر پر وہ بائیک کی بارے میں بات کروں جو کی آنے والی ہے اور اس کا بھی حال ایسے ہی discontinued ہونے والے سسٹم میں چلا جائے گا تو وہ ہے hero کی xpulse 200T اس کا بھی look xpulse 200 جیسا ہے یہ کیول یہاں پر T ایک شبد جوڑ دیا گیا ہے اور اسے ایک ویرینٹ نام سے الگ کر دیا گیا ہے یہاں پر اس کا ایک شو روم پرائیز جو ہے وہ کافی کم ہے لگ بھک ایک لاکھ تین ہزار روپے اس کا ایک شو روم پرائیز انمانت کیا جا رہا ہے لیکن آتی کتنے میں وہ باد میں دیکھا جائے گا اگر آپ دیکھیں تو دونوں ہی بائیکوں کا look لگ بھا لگ بھک سیم ہے اور اسی ساتھ اس کا engine بھی سیم ہے لیکن xpulse 200 کی body کو ایسا بنایا گیا ہے اس کے front madguard کو ایسا بنایا گیا اور دیکھنے میں بھی ایسی لگتی ہے کہ یہ کوئی jumping والی بائیک ہے اور پتھروں کی on road بائیک ہے جسے آپ اپنے آس پاس کے شہر گلیوں میں جیسے ادھر بائیکوں کے ہیرو کی بائیکوں کو چلاتے آرہے ہیں تو دماغ سے اس بات کو نکالنے کے لیے یہ ایک off road بائیک ہے اس میں madguard کو جیسے ادھر بائیکوں کی طرح ٹائر سے چپکا کر کر رکھا گیا ہے جبکی xpulse 200 میں madguard کو قریب ایک fit اونچا اٹھا کر کے رکھا گیا تھا تو price تو اس میں 10,000 روپے ڈاؤن دیکھنے کو مل رہا ہے اور engine بھی just same ہی ملے گا engine کا performance کیسا رہے گا اس کے بارے میں کوئی بھی leaks نہیں نکل کے آئی ہوئی ہے تو دوستو یہ ہیرو کی وہ دو بائیکیں جو میری یہ ویڈیو کیسی لگی جلدی سی آنی چک کمنٹ میں بتا دینا بھائی ویڈیو اچھی لگ گئی ہے لائک ضرور کر دینا پلیز یار لائک کر دینا چاہے سبسکرائب کرو چاہے نہ کرو لیکن یار لائک تو کری دینا تو چھلی پھر ملتے کسی اور ایک امیزنگ سی ویڈیو میں تو اپنے خیال لگنا اپنا اور اپنی بائک کا بائی